موسیقی 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 آج یک شمبے کا دن نویمبر کی سترہ تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے یہ ریڈیو زرمش اردو کی آواز ہے اور میں آپ کی میزبان ہمیرا بلوچ ہوں ریڈیو زرمش اردو کی آج کی نیوز بلٹر میں بلوچستان میں پاکستانی فورسز بر حملوں اور مختلف مسلح تنظیموں کی طرف سے ان حملوں کی ذمہ تاریخ قبول کرنے کے خبروں کے ساتھ ساتھ مشرقی وسطہ میں جاری سیاسی صورتحال پر بھی خبریں شامل ہیں اس کے علاوہ علاقی اور عالمی خبروں پر بھی روشنی ڈالی جائے گی آئے خبروں کی سرخیاں ساری بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی کوئٹا میں پاکستانی فورسز کی گاڑی پر حملہ موٹر سائیکل اور سائیکل میں تصادم سے ایک شخص شدید زخمی مستنگ میں مزدر ٹرک اور کرین میں تصادم پانچ افراد زخمی گوادر میں نیوز ریپورٹر اور لیویز اہل کاروں پر لینڈ مافیا کی کارندوں کا حملہ مغرب بلوچستان میں خوفناک ٹرافک حادثہ اٹھائیز افغان شہری حلاق چھبیز زخمی مولانا فضل الرحمان کا بین اور صبح شہراؤں کو رات میں کھولنے کا اعلان لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے نواز شریف کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ حقانی نیٹورک کے تین قیدی کمانڈر قطر روانگی سے قبل دوبارہ جیل منتقل افغانستان اسکول کے بچوں سے زیادتی کا انکشاف متعدد بچے قتل بہارت سی بی آئی کا امنسٹی انٹرنیشنل کے بہارت میں قائم دفاتر پر چھاپا ایران پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام کا احتجاج سری لنکا میں مسلم ووٹروں کو لے جانے والی بسوں پر فائرنگ شام کے شمالی شہر الباب میں کاربم دھما کا چودہ افراد حلا ترکی امریکی فور ہنڈرڈ میزل دفاعی نظام خریدنا بند نہیں کرے گا صدر رجب طیب غازہ سے اسرائیل پر راکٹ حملے جوابی کاروائے میں اسرائیل کی فضائی بمباری بغداد میں تحریر اسکوائر کے قریب دھما کا ایک شخص حلاق بیس زخمی امریکہ ہارڈ ورڈ یونیورسٹی کے طلبہ نے اسرائیلی سفیر کی تقریر کا بائی کٹ کر دیا دائش تنظیم کے کمانڈر ابو عمر الشیشانی کے نائب یوکرین سے گرفتار یمن ہوسی ملیشیا کا اہم رکن اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھوں قتل لیبنان میں عوام کی جانب سے انقلابی تحریک جاری چین کا سن دوہزار بیس میں مریخ پر مشن بھیجنے کا اعلان اور اب خبروں کی تفصیل سنیے دوستن مراد پلوچ سے کوئٹہ میں پاکستانی فورسز کی گاڑی کے قریب بمب کا دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں قابض پاکستانی فوج کے تین احلکار حلاق اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا اور دھماکے میں آٹھ سے نو کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا دوسری طرف شدت پسند تنظیم حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں ایف سی کے تین احلکار حلاق اور چار زخمی ہوئے ہیں جن میں سے دو کی حالت تشویشناک ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے بلیدہ میں پاکستانی فوج کی قیم پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعہ کی شام سرمچاروں نے کیچ میں بلیدہ کے علاقے سلو میں پاکستانی فوج کی کیم پر گرنیڈ لانچروں سے حملے کیا سرمچاروں نے پانچ گرنیڈ لانچر فائر کیے جو کیمپ کے اندر جاگرے جس سے قابض فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانے پڑے لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کی جانب سے احتجاج کو 3738 دن مکمل ہو گئے ہیں اس دوروں نوشکی سے جبری طور پر لاپتہ طالب علم رحمت اللہ بلوچ کے لوائکین نے کیمپ آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اس موقع پر وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے کونے کونے میں پاکستانی فورسز بلوچ آبادیوں پر حملہ کر کے لوگوں کو لاپتہ اور شہید کر رہے ہیں اور پاکستان گماشتوں کے ساتھ مل کر پاکستانی فورسز بلوچ نسل کشی میں تیزی لا چکے ہیں پسنی میں ایک شخص نے فیرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک اور ایک کو زخمی کر دیا ہے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے خوزدار سے کوئٹہ جانے والی ایک کار کلات کے قریب گرانی کے مقام پر سامنے سے آنے والی ایک گاڑی سے ٹکرا گیا ہے جس میں پانچفرہ زخمی ہو گئے ہیں مستنگ کی قریب کھڑی کوچے کے علاقے میں ایک موٹر سائیکل اور سائیکل میں تصادم ہوا ہے جس میں موٹر سائیکل سوار شخص صدید زخمی ہوا ہے مستنگ ہی میں پشکرم کے مقام پر کراچی جانے والی ایک مزدہ ٹرک اور مخالف سمت سے آنے والی کرین کے درمیان تصادم ہوا ہے جس میں پانچفرہ زخمی ہو گئے ہیں گوادر کی معروف صحافی سابق صدر پریز کلب گوادر اور نائنٹی ٹو نیوز کے رپورٹر صداقت بلوچ اور لیویز اہلکاروں پر لینڈ مافیا کے کارندوں نے حملہ کیا ہے حملے میں کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا ہے مغربی بلوچستان کے شہر زائدان میں خاش کے مقام پر ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں کم از کم اٹھائیس افغان شہری حلاق اور چھبیس دیگر زخمی ہوئے ہیں افغان شہریوں کو لے جانے والی دونوں گاڑیاں غیر قانونی طور پر ایرانی سرحد سے داخل ہوئی تھی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان میں بین السوبائی شہرائیں رات میں کھولنے کا اعلان کر دیا ہے نوشیروں میں دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پلان بی کے تحت بین السوبائی شہرائوں پر دھرنے صرف دن میں ہوں گے اور رات میں انہیں کھول دیا جائے گا سربراہ جی جو آئی مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ حکومت کی چولیں ہل چکی ہیں جڑیں کٹ چکی ہیں اور دیوار ہل چکی ہیں اب ایک دھکا دے کر اس کو گرا دینا ہے واضح رہے جی جو آئی کی پلان بی کے تحت بلوچستان اور پاکستان میں مرکزی شہرائیں بند کی جا رہی ہیں پاکستان میں لاہور ہائی کور نے سابق وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف کا نام غیر مشروط طور پر ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے عدالتوں نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی درخواست پر دوران سماعت وفاقی حکومت کا موقف مسترد کرتے ہوئے نواز شریف کو چار ہفتوں کے لیے علاج کے لیے بیرون ملک جاننے کی غیر مشروط اجازت دے دی ہے حال ہی میں افغانستان سے رہا کیے جانے والے حکانی نیٹورک کے تین قیدی کمانڈروں کو قطر روانگی سے کچھ دیر قبل دوبارہ جیل منتقل کیا گیا ہے جواباً طالبان نے تبادلے میں دیے جانے والے دو مغوی پروفیسروں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے واشنگٹن میں ایک سفارتکار نے بتایا ہے کہ فی الحال قیدیوں کا تبادلہ عمل میں نہیں آیا جبکہ افغان حکومت کے ایک عہدے دار نے تفصیلات بتائے بغیر صرف اتنا بتا دیا ہے کہ تبادلہ ماخر ہو گیا ہے افغانستان میں سیول سوسائٹی کی ایک تنظیم نے افغانستان میں بچوں سے زیادتی کرنے والے ایک گروہ کا پتہ لگایا ہے جو چھے اسکولیوں کے پانچ سو چیالیس لڑکوں سے زیادتی میں ملوث ہے گروہ کے مطابق زیادتی کے شکار کم از کم سات افغان بچوں کو سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ویڈیوز میں چہرے نظر آنے کے بعد ان کے خاندان کی جانب سے قتل کر دیا گیا ہے بھارت کا ایک مگ 29 جنگی تیارہ ٹریننگ کے دوران گواہ میں گر کر تباہ ہو گیا ہے تیارے میں دو پائلٹ سوار تھے تیارے میں سوار دونوں پائلٹ کاکپٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق تیارہ تربیتی پرواز پر تھا اور ٹریننگ کے دوران اچانک انجنگ میں آگ لگ گئی کہا جا رہا ہے کہ ایک پرندہ کے ٹکرانے کے بعد انجنگ میں آگ لگ گئی بھارتی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن سی بی آئی نے انسانی حقوق کی تحفظ کے لیے سرگرم تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بھارت میں قائم متعدد دفتروں پر چھاپے مارے ہیں سی بی آئی نے اس بین الاقوامی تنظیم پر غیر ملکی امداد کے قوانین کی مبجنہ خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے یہ کاروائی کی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بیان کے مطابق سی بی آئی نے جمعہ پندرہ اکتوبر کو بھارت کے جنوبی شہر بینگلور میں ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا پرائیوٹ لیمیٹڈ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل ٹرسٹ کے دفاتر میں چھاپے مارنے کے بعد ان کی تلاشی لی انسانی حقوقی تنظیم نے اس اقدام کو موڈی حکومت پر تنقید کا جواب قرار دے دیا ہے ایران میں پٹرول کی قیمتوں میں دو سو فیصد کے ہوشربہ اضافے کے بعد کئی شہروں میں عوام کا احتجاج جاری ہے اس دوران سیرجان شہر میں مظاہرین پر سیکورٹی فورسز کی اندازن فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹا ہے جبکہ وستی ایران کے اس شہر میں ایک فیول اسٹیشن کو آگ لگا دی گئی ہے سری لنکا میں صدارتی انتخابات کے دوران شمال مغربی علاقوں میں مسلم ووٹروں کو لے جانے والی بسون پر فائرنگ کے واقعات پیش آئے ہیں اہنی شاہدین کے مطابق مسلح افراد نے مسلم ووٹرز کو لے جانے والی دو بسون پر فائرنگ کی اور پتراؤں بھی کیا اور اس موقع پر مشتعل حملہ آورون نے سڑک پر ٹائر بھی جلا کر اسے بلاک بھی کر دیا شام کی شمالی شہر الباب میں ایک کار بم دھماکے میں نو شہریوں سمیت چودہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں واضح رہے اس سرحدی شہر پر ترکی کی فوج کا کنٹرول ہے برطانیہ میں قائم شامی رسدگاہ برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز اس کار بم حملے میں ایک بس اور ایک ٹریکسی اسٹینٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور فوری طور پر یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ یہ بم دھماکہ کس گروپ نے کیا ہے اور نہ ہی کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے ترکی کی صدر رجب تجیب اردوان نے جمعے کے روز کہا ہے کہ ترکی امریکی صدر ڈونل ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کے دو دن بعد روس کا ایس فور ہنرائیڈ میزائل دفاعی نظام خریدنا بند نہیں کرے گا دوسری طرف واشنٹن نے موقف اختیار کیا ہے کہ روسی نظام اس کے ایف تھرٹی فائیو لڑا کا تیاروں کے لیے خطرہ ہے جبکہ اردوان کے معاون ابراہیم کولن نے کہا ہے کہ امریکہ اور ترکی کے اہدے داروں نے جمعے کے روز ایف تھرٹی فائیو پر ایس فور ہنرائیڈ میزائل نظام کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک طریقہ کار پر کام کرنا شروع کر دیا ہے مشرق وستہ میں فلسطین سے راکٹ حملوں اور اسرائیل کی فضائی بمباری کے باعث دو روز قبل ہونے والے فائر بندی ختم ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں خبر رسائے دارے رائٹرز کے مطابق ہفتے کو فلسطین کے علاقے غزہ سے اسرائیل پر دو راکٹ داگے گئے جس کے بعد اسرائیل نے کئی مقامات پر فضائی بمباری کی ہے جس میں نقصانات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے ہفتے کی صبح بغداد میں تحریر اسکوائر کے قریب ہوئے ایک بم دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور بیس زخمی ہوئے ہیں یہ دھماکہ کار کے اگلے پیوں کے درمیان نصب ایک دیسی ساختہ بم پھٹنے سے ہوا ہے سیکورٹی فورسل نے بم دھماکے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ عراق میں انسانی حقوق پارلیمانی گروپ نے بغداد میں ہونے والے بم دھماکے کو خطرناک پیشرفت قرار دے دیا ہے دوسری طرف بغداد آپریشن کی کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ شارع الجمہوریہ کی سمت التحران اسکوائر اور الخلانی کے درمیان راستے کو کھول دیا گیا ہے آپریشن کی کمانڈ نے التحریر اسکوائر اور اس کے اطراف پھیلے مظاہرین سے اپیل کی ہے کہ وہ احتجاج کو پرامن رکھیں اور سرکاری سمیت نجی املا کی حفاظت کو یقینی بنائیں امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ نے اسرائیلی سفیر کی تقریر کا بائی کٹ کر دیا ہے امریکہ میں اسرائیل کے سفیر ڈینی دایان نے ہارورڈ یونیورسٹی میں اسرائیل کی قانونی حیثیت کے موضوع پر خطاب میں کہا تھا کہ تمام فلسطینی علاقوں پر قبضہ جمانہ اسرائیل کا حق ہے اور اسرائیل پر جینویہ کنوینشن اور دی ہیگ ریگولیشنز کا اطلاق نہیں ہوتا ہے ان جملوں کے بعد تقریب میں موجود طلبہ اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کر کے تقریب کا بائی کٹ کیا یوکرین میں ریاستی سیکورٹی کے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ اس نے دائش تنظیم کے کمانڈر ابو عمر الشیشانی کے نائب کو گرفتار کر لیا ہے مذکورن نائب گزشتہ برس جالی پاسپورٹ پر یوکرین میں داخل ہوا تھا یوکرین کی ریاستی سیکورٹی ادارے نے جمعے کے روز ایک بیان میں بتایا ہے کہ البرا الشیشانی کا تعلق جارجیا سے ہے اور اس کی گرفتاری جارجیا کی وزارت داخلہ اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کے ساتھ مشترک آپریشن میں عمل میں آئی ہے یمن کی دار الحکومت سنا میں ہوسی ملیشیا کا ایک اہم رکن اسام ناصر التبیب پر اسرار حالات میں اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے وہ امران صوبے میں ہوسی ملیشیا کے زیر انتظام پریوینٹیو سیکورٹی کے ادارے میں تحقیقات کا ذمہ دار تھا التبیب کے عزیز اکارب کے مطابق اس کو قتل کرنے والا ہوسی ملیشیا کے زیر انتظام لڑائی کے ایک مہا سے واپس لوٹا تھا لبنان میں عوام کی جانب سے انقلابی تحریک جاری ہے ہفتے کی صبح لبنان کے شمال میں واقع علاقے اکار سے انقلابی جلوس روانہ ہوا ہے جو ملک کے شمال سے جنوب تک پہنچنے کے دوران یہ جلوس بارہ مقامات کو عبور کرے گا جلوس کے منتظمین کا کہنا ہے کہ اس سرگرمی کا مقصد احتجاج کے تمام مقامات سے گزرنا ہے جلوس کا سفر جنوب میں سیدہ کے راستے سے ہوتے ہوئے سور پہنچ کر مکمل ہوگا جہاں پر شمالی اور جنوبی لبنان کے عوام کا ایک بڑا جلسہ منعقد کیا جائے گا چین کی نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ چین دو ہزار بیس میں مریخ پر مشن بیجنے والا ہے جس کے سلسلے میں سوبے ہیبائی میں مریخ پر پہلا غیر انسانی مشن بیجنے کے تجربے میں اہم کامیابی ملی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مریخ پر پہنچنے کے لیے مشن کو سات ماہ کا عرصہ درکار ہوگا جبکہ صرف سات منٹ میں مریخ پر لینڈنگ عمل میں آ جائے گی آج کی نشریت کا یہی پر اختتام ہوتا ہے یہ ریڈیو زرنبش کی روزانہ کے نیوز بلٹن کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے تمام نشریت ہمارے ویب سائٹ www.zrnbisch.com کے علاوہ زرنبش کی فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں